اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے پرکل ٹھیک ہوں گے اور میری اس وقت پھول رہی ہے سانس کیونکہ میں کر رہی ہوں اس ٹائم کام تو جناب آج جو ہے وہ ہفتہ صفائی منایا جا رہا ہے میں نے سوچا کیوں نہ جو ہے وہ آج فنیچر کو صاف کیا جائے اور یہ ہے پلیچ کا کلینٹ جو ملٹی سرفیس کلینر ہے اور بہت ہی بیسٹ ہے کافی عرصے سی یہ مجھے نہیں مل رہا تھا لیکن اب جو اس بار مجھے امتیاز سے یہ مل گیا اور میں بہت خوش ہوں اور میں اب اس سے کر رہی ہوں فنیچر کلین اور پھر میں اسے صفائی جو ہے وہ بھی کلین کروں گی یہ ڈیفرنٹ اسے ماربل پر یوز کر سکتے ہیں اسے وڈ پر کر سکتے ہیں آپ اس کو فلور پر کر سکتے ہیں شیشے پر کر سکتے ہیں ملہ ہر ٹائپ کا ریگزین جو ہوتا ہے اس پر کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست ہے پہلے میں نے جو ہے نا وہ لیا تھا کونسا کیا نام ہے اس کا اچھا گارنش ہے جی سے آتا ہے نام بھول گیا مجھے تو وہ بھی اچھا ہے لیکن یہ مجھے پلیچ کا بہت پسند ہے کیوی کا میں نے ابھی تک یوز نہیں کیا میری سسٹر نے ریکومنٹ کیا تھا اپنی ویڈیو میں بھی لائف کپچرڈ ویلاغ تو وہ کہتے ہیں کہ کیوی کے جو فنیچر کلینر سے بہت زبردست فنیچر کلین ہوتا ہے تو وہ بھی میں انشاءاللہ جل دوں گی تو فی الحال ہم لوگ سب گھر والے مل کے نا یہ دیکھیں سبل بھی لگی نہیں اور یہ سارم بھی لگی نہیں اور اچھو آ رہے ہیں کیونکہ ہم سب کو جو ہے وہ ہے ڈسٹ الڈرڈی تو ڈسٹ ساپ ہوا ہے تو سب کو اچھو 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 شروع ہو گئے تو ہم لوگ آج جو ہے وہ ہفتہ صفائی منا رہے ہیں باقی آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جناب اور چلے میں آپ کو یہ سٹین دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جیسے فنیچر پر یہ سٹین سے نظر آ رہے ہیں تو پہلے آپ نے اس کو اچھے اسے ڈسٹ ساپ کر لینا ہے میں نے فنیچر اسی لئے پلین دیا تھا اور یہ میں اس کو ماننے لگی یہ ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو مانا اور یہ اس کو اچھے اسے مضبوط بازوں کے ساتھ رگڑ رگڑ کے میرے میاں نے بولا تھا کہ تم مت کرنا کائنڈلی پھر تم بولو گی میرے شولڈر میں پین ہو رہا ہے میرے یہاں درد ہو رہا ہے تو میں خود ہی آکے کر لوں گا لیکن میں نے سوچا کیوں نہ ان کے آنے سے پہلے ان کو سرپرائز دیا جائے کہ آئی ڈیڈ اٹ اصل میں میرے نا مسلز بہت جلدی پل ہو جاتے ہیں اور آج کل تو ویسے ہی میں یورک ایسٹ کی ٹیبلٹ لے رہی ہوں تو جس سے میری ہارٹ بیٹ اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ دیکھیں مجھے بات کرتے ہوئے میری سانس پھول رہے گی بس دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے مکمل شفاہ دے دے یہ دیکھیں یہاں پر یہ کلین اپ کلین اپ کا چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ فانیشر کی پولش میری خراب ہو گئی میری شادی کو چھے سال ہوئے ہاں جی جناب تو ویڈیو کل جو ہے وہ رک گئی تھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں کل سارا میں نے فانیچر کیا روم کیا سوفے وغیرہ سب کچھ میں نے جو ہے وہ کلین کیا ماشاءاللہ سوفے بھی چمک رہے ہیں اس ٹائم لیکن سارے میں جو رات میں گھن کیا ہے رات کو تین بجے اس کو سوتے ہوئے کو جو ہے وہ اُلٹی آئی اُلٹی کا اُلٹیاں آئیں اور میں بھی ظاہرے سو رہی تھی جب سوتے ہوئے بچے نے وومٹ کیا نا تو پورا بیڈ میٹرس بیڈ شیٹ میں نے اسے پکڑ کے جلدی جلدی فٹا فٹ ہا لگے میں بہت جو ہے وہ مجھے میری آنک جلد کھل جاتی ہے تو میں نے فٹا فٹ اس کو نیچے یہاں کھڑا کر دیا نا اس نے اتنی یہاں کھڑے ہو کے اُلٹیاں کی اتنی اُلٹیاں کی کہ یہ سارا ایریا ایسے ہو رہا تھا کہ گپ ہو رہی تھی اور سیبل اور میرے ہزبنڈ جو ہیں وہ سوتے ہوئے اُڑ گئے کیونکہ اس ہی چل رہا تھا اس کی وومٹ میں اسے فوڈ پوائزن ٹائپ ہو گیا نا ہوا کچھ یوں کہ یہ چکن نہیں کھاتا تو رات میں اس نے سیبل کے زد سے نا کہ میں بھی چکن کے ساتھ کھاؤں گا روٹی کھائی اس نے چکن سے ہو سکتا ہے کوئی بیکٹیریا بھی اس کے اندر گیا وہاں لیکن اللہ نے رحم کیا اگر کوئی بیکٹیریا وغیرہ گیا ہوتا نا تو پھر اسے بخار ہو جاتا ساتھ میں تو وہ فوڈ پوائزن ٹائپ کا ہوا تو اس نے وہی مدد لیٹے لیٹے نے ویڈیو دیکھتے ہوئے کھانا کھایا اور پھر میں نے حالکے دو گھنٹے بعد اس کو دودھ دیا نا ویسے نوملی یہ ہوتا ہے دونوں کھا کے ہم لوگ واک کرتے ہیں اور یہ سائیکلیں وغیرہ بھی رات میں چلا لیتے ہیں اچھل کود لیکن کل اس قدر گرمی تھی کہ میں بھی واک کرنے باہر نہیں گئی اور یہ لوگ بھی نہیں نکلے تو یہ دیکھیں اب اس کی حرکتیں آپ دیکھیں اور رات ماں کو کھپا کے تنگ کر کے اور اب یہ حرکتیں کر رہا ہے تو دودھ پی کے وہیں سو گیا اچھا سونے کے بعد رات تین بجے اس کا دل خراب ہوا اور اسے وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی اور اس نے بیڈ پہ کی نیچے کی پھر میں نے یقین کریں پورا سیول ڈون ڈو دس یار آپ کے بچے بھی ایسے ہی تنگ کرتے ہیں میرے بچے تو بہت تنگ ہیں یہ دیکھیں میں نہا کے بیٹھ ہوں یہ میرے بال نوچ رہا ہے میں صبح سے ابھی تین بج گئے دوپہر کے اور میں نے سارا روم کلین کیا میٹرس کو دھوپ لگوائی جو ہے وہ کمبل جو یہ لیتا ہے اوپر خیس وہ واش کیا اس کا بیٹ شوٹ واش کی پورا کمرہ میں نے آپ یقین کریں مجھے چھے دفعہ میں نے پورچنگا رہے ہیں فنائل اور ڈیٹول ڈال ڈال کے اس کے باوجود مجھے بہت بہت ہی ملت کے فوبیا ہو جاتا ہے مجھے کہ ہائی کہیں سمیل نہ آ رہی ہو کہیں روم میں کوئی جمپس نہ رہ گیا ہو تو میں نے بہت کلین کیا ہے دوبارہ اب میں تھک گئی ہوں مجھے ہمت نہیں تھی کہ میں روٹی بنا ہوں ابھی یا نہیں کریں نا میں اتنا تھکی ہوئی ہوں کہ مجھ میں اب اتنی انرڈی نہیں ہے کہ میں بولنوں کے کان لی اور میری یہ دیکھیں رسٹ پھر یہ سویل ہوئی بھی ہے اس قدر پین ہو رہا ہے مجھے یہاں پر وازو میں اور یہ ہاتھ میں کہ یوں نہیں ہو رہی لیکن ان لوگوں کو ماں کا کوئی حساس نہیں ساری رات الٹیاں کریں کہ اب پھر وہی ان کی مستی ہیں وہی ان کی حرکتیں ہیں ملکہ ماں کو نہیں سکون کرنے دینا تو یہ حالات ہیں دعا کریں سب بچوں کے لیے میرے بچوں کے لیے بھی کریں میں تو ہمیشہ کیا اللہ ان کو الٹی موشن سے بچانا سب سے گندے جو الٹی موشن ہیں نا یہ ان لوگوں کے بیٹ شیٹس خراب کپڑے خراب پورا کمرہ خراب بخار ہو جائے نظلہ زکامدہ بندہ اس کی دوائی دے دیتا ہے نا لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت مسک کرتی ہیں ابھی ہم لوگوں سے بہت سوپ میں رکھا باتوں سے واش کر کے نا تاکہ وہ سوپ جائز کی سمیل وغیرہ نکل جائے اور پھر دھوپ بھی کافی تیز تھی لیکن پھر اچانک جو ہے وہ دو بجے کے بعد موسم بارش والا ہو گیا ہم لوگ فٹا فٹ شکر ہے میرے آزبن بھی آگئے اور میں ہم لوگ لے کے آئے کہ تاکہ جو ہے بارش سے اور کام خراب نہ ہو جائے تو آپ لوگ بتائیں کیا کر رہے ہیں کیا واقعات آپ لوگ کی گھر پہ بھی یہی واقعات اور حالات ہیں میں تو جو ہے نا مجھے ان لوگوں نے نیم پاغل کر دیا ہے دونوں نے تو بس پھر جناب تھک ہار کے کپڑے سارا دن حالانکہ میرا کوئی موٹ حالانکہ میں نے آج مشین نہیں لگائی میرا موٹ تھا مشین لیکن بارش آ جاتی ہے شام میں ڈیلی نا تو پھر وہ کپڑے ہوگا ستیاں نا سو جاتا پھر میں نے ہاتھ سے ہی دھوئے جتنے میں مجھ سے اولٹی والے تو سارے میں نے دھو لیے تاکہ پھر سمیل کریئٹ نہ ہوں اور یہ پھر میں نے بچوں کے لیے چکن اور آلو جو ہے وہ بنائے اور جو ہے وہ ڈال تھی ساتھ میں تو بچے پھر ڈال سے تھوڑا مو چڑھاتے ہیں حالانکہ مجھے تو مونگی کی جو پیلی ڈال ہے نا مجھے بہت پسند ہے میری فیوریٹ ڈال ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے ماش کی میں بلکل نہیں کھاتی وائٹ والی جو سفید ڈال ہوتی ہے وہ مجھے بنا بھی ہے اب مطلب اور ویسے میں شروع سے بھی نہیں کھاتی تو یہ جو پیلی اور یہ جو اورنج مسور کی اور مونگ کی ڈال ہوتی ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے بیماروں کے لیے کیونکہ یہ ہی لپ کا کام کرتی ہے آپ کے اندر جتنے بھی آپ کہہ لیے نا کہ مطلب ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں ان کو سٹ کر دیتی ہے بیماروں کے لیے بہت زد حضم ہے تو یہاں پہ پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور سیرم صاحب کو اب سیرپ بغیرہ دیئے تو تب یہ سیٹ ہے تھوڑی اس کی لیکن ویک کافی ہو گیا ہے میں نے اس کو ری سٹور کا ساشے پلایا ابھی تو اب یہ مستیاں کر رہا ہے اس کو پسینہ بہت آ رہا ہے اس کی آئیس دیکھیں کس طرح سے اندر چلی گئی ہیں اور یہ ریموٹ کار سے جو ہے وہ کھیل رہا ہے اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ زندگی بھی ایک ریموٹ کار بن گئی ہے نا کبھی جو ہے وہ ادھر کبھی ادھر تو اتنی سی ویڈیو تھی دعاوں میں یاد اکھیے گا چلتی ہوں اللہ حافظ